بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بارشوں کا نیا سلسلہ اس وقت خیبر پختونخوا کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے جس کی وجہ سے آنے والے مزید تین سے چار روز کے دوران ملک کے بالائی اور وستی علاقوں میں گرہ چمہ کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق اس دوران گلگز بلتستان کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری متوقع جبکہ سترہ سے بیس فروری کے دوران چترال دیر سوات ہری پور کوستان شنگلہ بونیر کرک پشاور چار سدہ بونیر اور وزیرستان کوہار ڈرہ اسمائر خانس میں اتخیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی سے موصلہ دھار بارش اور باز علاقوں میں یالا باری کا امکان سترہ کی رات سے اکیس فروری کے دوران مری گلیاد اسلام آباد رابل پنڈی اٹک چکوال جیلم منڈی بہاودین میاں والی اور خوشاب سرگودہ گجرات گجرامالہ حافظ آباد فیصل آباد جھنگ سیالکور ناروہ لاہور کسور میں تیز ہباؤں اور گرہ چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے درمیانی سے تیز اور باز علاقوں میں موصلہ دھار بارش کا امکان اٹھارہ انیس اور بیس فروری کے دوران ملتان بھکر کوٹ ادول لیہ راجنپور ملحقہ علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش ہو سکتی ہے چند مقامات پر یہ علا باری کا بھی امکان ہے جبکہ اٹھارہ سے انیس فروری کے دوران کوئٹا چمن زیارت قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ زوب شرانی بارکان موساقیل اور کولو میں بھی باز مقامات پر بارش کا امکان ہے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوش کہنے تیز ہمائیں چلنے کی توقع بہذروں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ